ایک کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اس نے انر آرپیٹل کمپلیکس آپ کو یہ پتہ ہے کہ پلٹینم کی الیکٹرونیک سٹیٹ اگر آپ چیک کریں تو اس کے 5D میں 9 الیکٹران ہوتے ہیں 6S میں 1 ہوتے ہیں 6B میں 0 ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 4F میں 14 ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دی جو ہے وہ 9 الیکٹران ہے اس کا دی میں 9 الیکٹران ہے 6 الیکٹران T2G میں اور 3 elektron EG میں ہوتے ہیں اس کا 6 S میں 1 elektron ثقی ہے جی جب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب پلاس 4 state میں جاتا ہے تو 4 elektron remove ایک یہ remove ہو گیا اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے basically 3 elektron remove ہوتے ہیں ایک یہ ایک یہ اہ اور ایک یہ اس کا مطلب d میں سے 3 minus ہوتے ہیں اور ایک سکس ایس میں سے نکلتا ہے تو آپ کے پاس جو ڈی ہے اس میں الیکٹرون کی تعداد وہ چھے رہ جاتی ہے نو میں سے تین جائے تو چھے چھے میں سے ایک پیر تین انپیر اور ایس خالی ہو جاتا ہے اب جب کلورین جو ہے وہ آ کر اس کے ساتھ بانڈ بنانے لگتا ہے تو کلورین is also a strong field لیگن تو یہ لیگن کھا کرتا ہے الیکٹرون کو پیر آپ کرتا ہے یہ الیکٹرون جو ایجی میں ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں تو پیر آپ وہ پیرگ میں چلے جاتے ہیں تو آپvoے باس آخری 2AM اللہ خالی ہو جاتے ہیں aku lakesalope tääれlektroon وہاں بنیٹ کر کے کوئرین coache as a result octahedral complex 2023 2022 this is another example of inner orbital complex اب ہم آتے ہیں towards outer orbital complex آؤٹر آرپیٹل کمپلیکس میں جو مین چیز ہے وہ بیسی کلی کیا ہے آئرن ہیکزا فلورو آئرن یعنی ہیکزا فلورو فریٹ 3 آؤٹر کمپلیکس آئرن کی ایکٹرونک انفیگریشن آپ سب کو پتا ہے 3D میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹوٹل ایکٹرونک چھے ٹھیک پور ایس میں ہوتے ہیں دو اب اس میں جانا ہے پلس 3 سٹیٹ میں تو اس کا مطلب 3 لوس ہوں گے دو یہ لوس ہوں گے اور ایک یہ لوس ہوگا تو یہ ٹوٹل ہوگیا تین تو اس کے دی آرپیٹل میں پانچ الیکٹرون ہے اور پانچوں کے پانچوں پانچوں پانچ پیرڈ ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کا جو 5D ہے وہ بیسی کلی خالی 4D خالی ہے 4P خالی ہے 4S بھی خالی ہوگی اب جو فلورائیٹ آتا ہے تو it is not a very strong field ligand تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جب آتا ہے تو یہ ان الیکٹرون کو پیر اپ نہیں کرا سکتا یہ ان الیکٹرون کو کیا نہیں کر سکتا پیر اپ نہیں کر سکتا لہٰذا اب وہ یہاں الیکٹرون کو پیر اپ نہیں کر سکتا تو وہ نیکسٹ اوکیوپائنگ پوزیشن پہ جانے کی کوشش کرے گا الیکٹرون دینے کی کوشش کرے گا تو ویکنڈ کیا ہے 4S 4P خاص سارا ویکنڈ ہے اور 4D کے جو دو آرپٹلز ہیں Z سکیئر اور X سکیئر وائی سکیئر ان میں الیکٹرون کو دونیٹ کرتا ہے as a result آپ کے پاس جو ہائیبیڈیزش بنتی ہے وہ SP3D2 بنتی ہے it is outer orbital complex ٹھیک ہے جی اچھا اب جو ہے نا مریم آپ ساتھ ساتھ تھوڑا سا لکھتی جائیں اپنے پاس ہی question آپ نے مجھے بیجنا ہے میں نے اسے as assignment دینا ہے ٹھیک ہے quiz کی فارس ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہوتا یہ ہے جانالی کہ question میں آپ کو بتا رہا ہوں question کہ what are the what is the difference between strong field and weak fielding it ٹھیک ہے یعنی کیا criteria کیا ہے کسی لیگر کو strong field یا weak field ٹھیک ہے number one number two یہ جو 4D میں z square x square y square on axis orbital orbital میں electron جا رہے ہیں حالانکہ d5 طرح کا ہوتا ہے between axis orbital میں electron نہیں جا رہے ہیں یہ e g state electron جو ہیں وہ occupy fluorine اپنے jet کر رہے ہیں e g orbitals میں ایسا کیوں ہوں 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 دو question ہوں یہ ٹھیک ہے مریض second repeat جی جی second repeat second 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 میں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ why electrons donated by fluorine ligand occupied or occupy the space in z square and dz square and dx square y square orbitals why not in t2g set of orbitals ٹھیک ہے سمجھ آئیے yes sir سمجھ آگی okay next example جائنا ہمارے پاس after octal complex کمکلیکس کی وہ یہ ہمارے پاس ہے پینٹا ایک کوا نیٹروسو ٹھیک ہے پھر ایرن ٹو کمکلیکس اس میں آپ اگین دیکھیں آئرن کے ڈی آربل میں چھے الیکٹرون ہے فور ایس میں دو الیکٹرون ہے پی زیرو ہے ڈی بھی خالی ہے تو آئرن دو الیکٹرون لوس کرتا ہے ایف پلس ٹو سٹیٹ میں ہمارے پاس جو آئرن پلس ون سٹیٹ میں چلا گیا ہے پلس ون سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں سے ایک الیکٹرون لوس کیا یہ ایک الیکٹرون کو لوس کر دیا اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو جو کمکلیکس ہے نا یہ این او پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے یہ جو لیگنڈ ہے یہ والا این او پوزیٹیو اس کی اوکسیدیشن سٹیٹ پلس ون ہے اس کے بچارڈ بلس ون ہے ٹھیک ہے یہ آ کر پہلے جب اس کے ساتھ کمپلیکس بناتا ہے اور ادھر سے آئرن کے جو یہ بیسیکلی اس کے وارٹر کے پائپ لگنڈ آ کر اٹیج ہوتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ بیکوز وارٹر از سٹرانگ پیل لگنڈ لہٰذا یہ ایک الیکٹرون جو فور اس میں ہیں یہ وہ کس میں شیفٹ کر دیتا ہے ٹری ڈی میں ٹری ڈی میں ایک اور پیر انکریز ہو جاتا ہے اس کے بعد مزید جب وہ الیکٹرون پوش کر چکا ہوتا تو مزید الیکٹرون یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اٹیج نہیں ہوتے ٹھیک ہے مزید الیکٹرون جو ہیں وہ پیر اپ نہیں ہوتے تو کیا کرتا ہے کہ یہ نائٹرو سو اگزرٹ کرتا ہے اپنے لیکٹرون 4S میں جبکہ water جو ہے وہ 4D اور 4P میں کرتا ہے نا اپنے لیکٹرون SP3D2 hybridization octahedral complex اگن سیم ٹھیک سیم اس دات کہ جو نکل ہے نکل امونیا complex امونیا is not a strong field لگن تو ات دی اینڈ جو نکل ہے اس کی الیکٹرونک انفیگریشن دی ایٹھ الیکٹرون ہیں دی میں آٹھ الیکٹرون ہیں 4S میں دو ہیں پلس 2 state میں دو الیکٹرون ریمو ہو جائیں گے یہ ایریا امٹی ہو جائے گا امونیا is not a strong strong frame لگن یہ اس کو پیر اب نہیں کر سکتا لہذا امونیا یہ آخری orbitals occupy کرے گا and again it comes SP3D2 ٹھیک ہے جی لشکار ام زیiquہ oh ام زیAn امزی حرم اور ان کی امارتanki dongle in سافت من Felipe ایمان اور ان کی تم صلی till وسلم چلی؟ اس foram عاملuş معدود کنی طرح量 انرہ ایماناس کی تک مصورتا ہے یہ ناما اور آبڑال کاملے کا سپinka ہیں اب 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 نمبر افادد دیکھیں میں 2019 جنا Moreover ان کرمائی ایمان ان کردم ان کاκامہ دائیں Outer orbital complexes میں نمبر آن پیڑڈ الیکٹران کی تعداد زیادہ ہے ایسا ہی ہے Good ٹھیک ہے اب ہم ان کو differentiate کرتے ہیں Inner orbital and outer orbital complexes میں differentiation کیا ہوتے ہیں Inner orbital complexes generally ہم low spin or spin paired اور اوٹا ہیڈر کمپلیکسز اوٹا ہیڈر کمپلیکسز کہتے ہیں ہم ان کو Inner orbital کمپلیکسز کو low spin بھی کہتے ہیں تو low spin کمپلیکسز اور spin paired octahedral کمپلیکسز d2 sp3 hybridization جبکہ outer orbital کمپلیکسز کو high spin کمپلیکسز کہتے ہیں یا spin free octahedral کمپلیکسز کہتے ہیں ہاں hybridization کیا ہوتی ہے sp3 d2 تو d2 sp3 hybridization جو ہے یہ میں اب آ رہا ہوں inner orbital کمپلیکسز پہ number one ہم کہتے ہیں کہ یہ جو d2 sp3 hybridization ہے یہ اس وقت بنتی ہے جب 6 hybrid orbital 2d کے 1s اور 3p کے ملتے ہیں اس میں جو 2d orbital ہوتے ہیں وہ n-d orbital ہوتے ہیں of eg set اور n-1 dz square and n-1 dx square y square orbitals 1s orbital 1s orbital and 3np orbital ns ns and np3 ٹھیک ہے orbitals تو ان سب کے combination سے آپ کے پاس کیا بنتا ہے یہ orbitals بنتے ہیں یہ جو hybrid orbitals بنتے ہیں ان کی hybridization کیا ہوتی ہے d2 sp3 ٹھیک اس میں n-1 d جو ہے orbital inner orbital inner orbital کو کہتے ہیں pallentimate shell اور ns and np orbital کو ہم کہتے ہیں outer side پر موجود ہوتے ہیں ان کو ultimate shells کہتے ہیں یہ جو valence shell ہوتے ہیں آخری shell جس میں n value maximum ہوتے ہیں valence shell کہتے ہیں اور ultimate shell کہتے ہیں اور جو next to the inner side of the ultimate shell ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں penultimate shell ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں ہم جب sp3 d2 کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی same situation ہوتی ہے d کی تعداد وہ ہی ہوتی ہے s کی تعداد وہ ہی ہوتی ہے p کی تعداد ہی ہوتی ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے اس میں 1 ہوتا ہے ns 3 ہوتے ہیں np this is np اور 2 ہوتے ہیں nd orbitals صحیح ہے اس میں n minus 1 والی بات نہیں ٹھیک ہو گیا thus all orbital belongs to what ultimate shell ٹھیک ہو گیا سمجھ آگئے بات کہ نہیں سمجھ آئے اس کے بعد 2nd orbital 2nd point ہے اس کے اندر یہ والی بات تھوڑی سی اس کو غلط ہے اس کو آپ نے بھی نہیں دیکھنا اچھا number 2 these complexes have comparatively lesser number of unfaired electrons لہذا ان کو low spin یا spin paired electrons کہتے ہیں جبکہ ان complexes میں comparatively greater number of unfaired electrons اور ان کو high spin یا spin free complexes ٹھیک ہے یہ کیسے بنتے ہیں یہ strong ligands سے بنتے ہیں اور یہ کب بنتے ہیں جب ligands weak ہوں اب آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے سیکھنی ہے اور اس assignment میں جو آپ کو میں نے question دیا ہے with examples explain کرنا ہے کہ strong field ligands کون سے ہوتے ہیں اور weak field ligands کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی so tetrahedral complexes وہ octahedral complexes تھے اب ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں tetrahedral complexes کی tetrahedral complexes کا مطلب ہے کہ sp3 hybridization ٹھیک اس میں nickel کی اگر آپ electronic configuration دیں تو d8 s2 4p0 4s2 4p0 3d8 اب اس میں nickel plus 2 کا مطلب ہے کہ دو elektron remove ہوں گے اور یہ دو elektron remove جائیں گے as a result of this آپ کے پاس s میں اور b میں elektrons کیا ہوں گے empty اور cyanides elektroning میں enter ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو elektron enter ہوئے تو کیا hybridization ٹھیک ہے اور sp3 آپ کو پتا ہے اب ہاتے ہم square planer planer is actually dsp2 اب وہاں اگر آپ دیکھیں sp3 کا مطلب ہے 4 bonds 1 2 3 4 اور اس کی جمیٹری آپ کو پتا ہے کہ یہ central atom ہے ایک یہاں ہوگا ایک ادھر ہوگا ایک پیچھے کی طرف ہوگا ایک یہاں ہوگا and bond angle is 109.5 یہ آپ سب جانتے ہیں کہ bond 109.5 ڈگری ہے جبکہ ہم جب اس complex میں آتے ہیں tetra mine copper complex میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے again اس میں بھی 4 bond بن رہے ہیں 4 ligand ڈگ رہے ہیں اس میں بھی 4 ligand ڈگ رہے ہیں 4 bond یہاں بنیں گے وہاں geometry tetra ideal یا square planer square planer geometry چار konوں square geometry یعنی اس طرح یہ geometry یعنی square بنتا ہے ایسے اس میں central metal item every corner result ٹھیک ہوگیا اب یہ کیسے بنتا ہے یہ اس وقت بنتا ہے جب ہمارے پاس دی آجاتا ہے اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے اس میں planer اس کا مطلب یہ planer geometry ہے it is not 3 dimensional ٹھیک ہے یہ کیا ہے tetrahedral complex is a 3 dimensional complex اور یہ کیا ہے it's a planer complex اب کوپر کی electronic configuration دیکھیں دی میں 10 electron 4s1 4p0 اور یہ آپ کو پتا ہے کہ 4s میں کیوں ایک electron ہے یا لگا یہاں دو ہونے چاہیے تو کیا ہوا جی اس کی plus 2 oxidation state کا مطلب ہے یہ electron remove ہو گیا جی ایک بار اور ایک electron یہاں سے remove تو اس کا مطلب ڈی میں 9 electron ہے s خالی ہے 4s خالی ہے 4p خالی ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ammonia یہاں جب آتا ہے تو ammonia اس electron کو کیا کرتا ہے shift کرتا ہے towards p p میں shift کر دیتا ہے وجہ کیوں p میں shift کرتا ہے کہ energy difference between 3d and 4p is زیادہ نہیں اس electron electron یہاں جاتے کرتا ہے اور جو ammonia electron donate کر رہا ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں وہ کہاں جا رہا ہے d میں 2 electron دے رہا ہے 2 electron 4s میں اور 2 pair of electrons 4p میں as a result of which hybridization کیا ہوتی ہے dsv2 and dsv2 hybridization جب بھی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں square planar ٹھیک ہے جی clear اب میرا question یہ ہے کہ why d orbital involvement جو بھی ہے right d orbital involvement جو ہے ٹھیک ہے وہ کیا کر رہی ہے produces planar complexes وہ planar complex کیوں بنا رہا ہے why right یہ 3 dimensional کیوں نہیں ہے why it is 2 dimensional یہ اب آپ نے question اگلا لے ٹھیک ہے جی جی آپ پی رہی ہے اگل اگل وہی امونیا ہے اور اس کی وجہ سے SP3 hybridization آ رہی ہے اور ایک ایس اور 3 پیو دچار ہیں تو آپ کے پاس hybridization مل رہی ہے یعنی اس کا ملوب ہے کہ copper amine complex میں آپ کے پاس tetra hydral بھی ہو سکتا ہے اور square planar بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اب ایسا ہو کیوں رہا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں بھی ہو سکتا ہے اور اگل سکتا ہے دنیا والقی طیال دی سکتا ہے اب دی نمی طرح ایس ایسا ڈسک طیال ایس ایسا ای ان چلا گیا ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگن نے یہ suggestion دی تھی کیونکہ یہ بات جو ہے یہاں پر یہ electron کا یہاں shift ہونا کیونکہ ammonia is a weak field لے گا ہے وہ strong field نہیں ہے تو electron کو یہاں کیسے jump کرائے گا اگر آپ energy extra دیں تو پھر تو اور بات ہے تو بائیس اتنی energy پیر میں ہے مجھے shifting نہیں ہونی چاہیے it is by produce unstability تو as it is right unstability کا مطلب یہ electron نکل جانا چاہیے پھر copper plus 3 ہونا چاہیے جو exist نہیں کرتا تو یہ آگن نے اس کو explain کرنے کے لئے یہ suggestion دی ہے ٹھیک ہے and it was quite fine کیا ammonia اس کو shift نہیں کرتا بلکہ اب transition کیا بنتی ہے sp2d and this is square planar complex and it contains 100 electron اسی طرح nickel ڈی ایم جی complex کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں یہاں کیا case ہے کہ جو ڈی ایم جی ہے it is basically a strong field ligand جو ڈی ایم جی اس کو push کرتا ہے اور اسے pair up کرا دیتا ہے یہ pair up ہو گئے یہ جگہ خالی ہو گئی تو ایک ڈی اور دو کیا ہیں پی involved ہوتے ہیں you get a dsp2 again it's a square planar مویتری nickel کا complex ہے کاربونایل کے ساتھ and in this case جو 3 نکل کے پاس جو elektrons کی تعداد ہے d میں 8 ہےinte 4s میں 2 ہے اور پی کہ 0 ہے پلاس 2 state میں جب نکل جاتا ہے we are neutral state میں in fact it's not in plus 2 state it's neutral state cargonyl کیا کرتا ہے کہ electrons 4s کے push کر کے 3d میں add کرتا ہے تو یہ electron یہاں چلا جاتا ہے یہ یہاں چلا جاتا ہے پہ رہے ہو جاتا ہے so d تو ہو گئے completely filled now ہماری پاس 1s بچا اور 3p بچے تو hybridization میں جو complex بنتا ہے وہ ابھی hybridized complex بنتا ہے in the case of nickel carbon complex یہ جو 4 ہے it is inner side it is on inner side ٹھیک ہے اب ہم کلورو میں آتے ہیں تو کلورو میں کلورین is not a strong field لیان لیان لیانز اب nickel پلاس 2 state میں جا پاتا ہے تو یہ remove کر دیتا ہے 2 electron empty ہو گئے تو یہ nickel کیا کرتا ہے sp3 hybridized structure بناتا ہے 4s میں 4p electron enter ٹھیک اوکے جی these are the examples of 4 co-ordinated complexes square planer and tetra heater یہ number of unfeared electrons آپ کو یہ بتائیں گے یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے square planer ہیں کہ وہ dsp2 ہیں but spd sp2d ہیں دونوں cases میں it forms a square planer complexes this is the example of tetrahedral complexes ٹھیک ہے sp3 hybridized complexes یہاں تک کسی کو کچھ problem موسیقی موسیقی